آج ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کیا یہ واسطہ میں اس کے لائق ہے؟ کیا مسیح کا انسرن کرنے کے لیے اس جیون کال میں کٹنائیوں تتہا وپتھیوں کا سہنا اچت ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج کی سسمچار ہمیں دو محتوپورن باتیں سکھاتی ہے جب ہم پربو ییسو کا انسرن کرتے ہیں پہلا یہ ہے کہ جب ہم پربو ییسو کا انسرن کرتے ہیں ہمیں دکھ اور کشٹ کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ پربو ییسو کہتے ہیں لومڈھیوں کی اپنی ماندے ہیں اور آکاش کے پکشیوں کے اپنے گھوسلے ہیں پرنتو مانو پتر کے لیے سر رکھنے کو بھی اپنی جگہ نہیں ہے اگر ہم بھی مانو پتر کا انسرن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وپتھی، دکھ، کشٹ تتہ بہت سے چیزوں کا پیاغ کرنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پربو ییسو کا انسرن کرنا چاہتے ہیں تو پربو ییسو کو ہمارے جیون کے ہر ایک کاری چیزوں اور پریجنوں کے اوپر پراتمکتہ دینا چاہیے یہ واسطہ میں بہت کٹن ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جیون میں ایسا بھی سمجھ آئیں گے جب ہمیں اپنے پریجنوں کو نہ کہنا ہوگا جب وہ کچھ ایسا کرتے ہیں یا کہتے ہیں جو پربو کی اچھا کے انروپ نہیں ہے تو سیدھے شبدوں میں کہتے ہو ییسو کا انسرن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اب اسے سمجھنے کے بعد آج ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کیا یہ واسطہ میں اس کے لائک ہے کیا مسیح کا انسرن کرنے کے لیے اس جیون کال میں کٹنائیوں اور تتہا وپتھیوں کا سہنا اچھت ہے کیا وہ سچ مچ ہمارے جیون میں پرتمستان پانے کے یوگی ہے اور اس کا اتر ہے ہاں اچھت ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کسی نے ہمارے جیون کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جیسے پربو ییسو نے ہمارے لیے کیا ہے انہوں نے ہمیں گلاموں کی ستتی سے اٹھا کر مطروں کی ستتی میں لا کھڑا کیا انہوں نے ہمیں ایشور کی سنتان بنانے کے لیے اپنا جیون دے دیا تاکہ ہم پتہ ایشور کو اببہ پتہ کر سکے سنت پیتروس اپنے پہلے پتر ادیائی دو پتسنکیہ چوبیس میں ہم سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے شریر میں ہمارے پاپوں کو کروس کے کارٹ پر لے گئے جس سے ہم پاپ کے لیے بھرت ہو کر دھارمکتہ کے لیے جی سکے ہم ان کے گھاووں دوارا بھلے چنگے ہو گئے ہیں تو پھر کیا وہ ہمارے جیون میں پرتمستان کی یوگی نہیں ہے پری بھائی اور بہنوں بلکل وہ ہے سنت پاولوس ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ مسیح کا انسرن کرنے والے ویکتی کا آچرن کیا ہونا چاہیے فلپیوں کو لکھے اپنے پتر میں ادیائی تین پتسنکیہ آٹھ سے نو تک وہ کہتے ہیں میں پربو ییسو مسیح کو جاننا سروسریش لاب مانتا ہوں اور اس جھان کی تلنا میں ہر بستو کو ہانی ہی مانتا ہوں انہی کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اسے کھوڑا سمجھتا ہوں جسے میں مسیح کو پراب کروں اور ان کے ساتھ پورن روپ سے ایک ہو جاؤں میرے پیارے دوستو ہم ایشور سے پرارتنا کریں کہ وہ ہمیں ییسو کا انسرن کرنے میں اس درشتکون کو اپنے جیون میں وکسط کرنے کی خرپہ پردان کریں یا محسوس کرنے کے لیے کہ کچھ بھی نہیں نہ تو کٹنایا اور نہیں ہمارے جیون میں آنے والے پرکشہ ہیں کچھ بھی اس اپہار کے ساتھ تلنا نہیں کر سکتے جو پربو ییسو نے ہمیں دیا ہے آمین موسیقی موسیقی